بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوری دنیا ایک سینیما ہے تو کیا اس دنیا میں رہنے والے سبھی لوگوں کی زندگی ایک سینیما ہے کچھ لوگوں کی کہانی سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی کہانی سامنے سے دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی کچھ سوالوں کے جواب بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں تو کچھ سوال ایسے ہوتے جن کا جواب دیتے دیتے اور بھی کئی سوال پیدا ہو جاتے ہیں کئی بار تو ہم بینا جانے ہی دوسروں کی کہانیوں میں پرویش کر جاتے ہیں اور ہم نے اس کہانی میں کیا کردار نبھایا ہے یہ تو کہانی ختم ہونے کے بعد بھی پتا نہیں چلتا سنی ہوئی چیزوں پر یقین کریں یا دیکھی ہوئی چیزوں پر اس سوچ میں ہی کھوئے رہ جاتے ہیں ہر ایک کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے لیکن اس کہانی کی شروعات انت کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس عجیب و غریب کہانی کا مکھے کردار میں ہوں موسیقی سر وہ آٹو ڈرائیور کرشنا آ گیا ہے سر ٹھیک ہے اسے بٹھاؤ اوکے سر اس پر نظر رکھئے گا وہ بھاگ بھی سکتا ہے دیکھئے آپ کو اس کی این او سی لانے ہی ہوگی اس کے بینہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیں گا دو دن ملے گر آ جائیے گا زیادہ دیر کریں گے تو کیس پینڈنگ میں چلا جائے گا جلدی سے ڈیٹیل سب میٹ کیجئے اب جائیے ٹھیک ہے سر اسے لے کر آؤ یہی آدمی ہے ہاں سر سر ارے بیٹھ جا نام کیا ہے تیرا کرشنا سر میں نے تم سے نام پوچھا تم سے نام پوچھا کیا سواری سر تم جیسے لوگوں کو کام پر کون رکھتا ہے دھت کیا نام ہے تیرا کرشنا کرشنا اور باپ کا نام سوری کاند سر سوری کاند ویسے بات کیا ہے سر ہی رام سنگھ ہاں سر میرا سر بہت درد کر رہا ہے کافی بول دے میرے لیے چائے نہیں چاہیے سر میں چائے کافی نہیں پیتا یہ نوٹنگ کی بند کر اور میری بات کا سیدھے جواب دے جی سر وہ تین لڑکے کہاں ہیں کون تین لڑکے سر اچھا تو تو ان تین لڑکوں کو نہیں جانتا ہے نہیں سر آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر سچ نہیں بتائے گا تو موہ توڑ دوں گا شانہ مت بند خیر دیکھ سر ہمارے پاس ایک کے بعد ایک تین مسنگ کمپلینٹس آئے ہیں جی سر اور ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ تینوں لڑکے گائب ہونے سے ٹھیک پہلے آخری بار تیری یوٹوں میں نظر آئے تھے اب یہ نوٹنگ کی بند کر اور سیدھے سیدھے بتا دے کہ ان کے ساتھ تُنے کیا کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں سر مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں ایک معمولی آٹو ڈرائیور ہوں سر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اترتے ہیں کہاں جاتے ہیں جہاں بولتے ہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں بعد میں وہ کہاں جاتے ہیں میں کیسے بتا سکتا ہوں سر ہم تو تجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے نہیں پتا سر ارے رام سنگھ دیکھنا ابھی تک کافی کیوں نہیں آئی ارے میں نے جو ریپورٹ مانگی تھی اس کا کیا ہوا ڈھونڈ رہا ہوں سر اب بول دیا سر وہ چائے والا آتا ہی ہوگا ارے پتا نہیں کب آئے گا اور پتا نہیں کب مجھے کافی ملے گی ہے بھگوان کیا پوچھ رہا تھا میں ہاں تو تجھے کچھ بھی نہیں پتا نہیں پتا سر اچھا تو کرتا کیا ہے بھائی آٹو چلا تاؤں سر ہو آٹو چلا تاؤں کب سے چلا رہا ہے اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے سر میں نے تجھ سے کہانی پوچھی تجھ سے کوئی کہانی پوچھی نہیں سر میں جو پوچھ رہا ہوں بس اسی کا جواب دو سمجھے جی سر ٹھیک ہے سر تو کب سے آٹو چلا رہا ہے سر ابھی پندرہ دنوں سے سر ہی صاحب کتنے وجہ آنے والے ہیں آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے سر ہاں تو پندرہ سالوں سے تو آٹو چلا رہا ہے سر کہاں نا پندرہ دنوں سے اچھا تُو کچھ کہانی بتا رہا تھا کیا ہے وہ کچھ نہیں سر چل بول سر وہ اے اب اٹھ بھی جا کتنا سوئے گا آل سی کہیں کا اٹھتایا لات بار کے اٹھاؤں دس بج گئے ہیں بدماش اٹھ جا جلدی ارے اٹھاؤ اس کو آپ اپنا کام کیجئے اسے جب جگنا ہوگا جگ جائے گا وہ کبھی خستے اٹھایا کیا یہ ذمہ دھاری کیا ہوتی ہے اسے پتا بھی ہے دیکھو کیسے سو رہا ہے اے اٹھ جا آل سی کہیں کہ اٹھ ماں تم نے اس آدمی سے شادی کی کام چور کہیں کا میں نے تیری ماں سے شادی کی اس لیے تو پیدا ہوا گھر والے تو منع ہی کر رہے تھے تیری ماں سے شادی کرنے کے لیے مت تو میری ہماری گئی تھی جو تیری ماں سے شادی کیا ارے اب بس بھی کیجئے بچے کے سامنے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ تمہیں بچہ لگ رہا ہے اے چلو ٹو ٹو ٹ اب میں اس گھر میں تب ہی واپس لوٹ کر آؤں گا جب میں کوئی کام کرنے لگوں گا اور پیسہ کمانے لگوں گا سنیے بابو جی آپ نے میرے سواب ہیمان کو ٹھےس پہنچائی ہے میں آپ کی سینٹ کا جواب لوہے سے دوں گا یہ میرا وعدہ رہا ارے چپ اپنا یہ وعدہ بعد میں پورا کرنا باہر کھڑے ہو کے پھٹی چڑڑی کے ایڈ مت ان سب اپنے ہی لوگ ہیں ویسے بھی کتنی باہر بجپن میں بینا کپڑوں کے دیکھا ہے مجھے میرے صرف دو ہی دوست ہیں ایک پاگل ہے اور دوسرا مہا پاگل ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مجھ سے زیادہ پاگل ہیں اے راجو دو کٹنگ دے جلدی سے اے مفت کھوڑو تین لوگ ہو تم لوگ اور چھے چائے مانگ رہے ہو اوپر سے تین سال سے پیسے نہیں دیئے شرم نہیں آتی ہے کیا تم لوگوں کو پچھلے تین سال سے ہم نے پیسے نہیں دیئے پھر بھی تو ہمیں چائے پلا رہا ہے اس میں تجھے شرم آنی چاہے یا ہمیں آنی چاہے کام چوروں کو مفت کی روٹی نہیں پستی یہ ویسے ہی بات ہے سمجھا اب بس کرنا کیا راجو اتنی بیزتی کرے گا باقی ہے اس کا کیا راجو تو تو ایسے کرنا جیسے چڑڑی میں مورگی گز گئی ہو ہاں سالے میں نے چڑڑی میں دانہ رکھ رکھا ہے نا ایسے موالیوں کی طرف گھومنے کے بجا ہے کوئی کام دھندہ اور محنت کیا کرو یا بھاگ بھاگیا اسے بھاگیا اے کرسنا تو جب سے آیا تو آپ سے پریشان لگ رہا ہے کوئی پروبلم ہے کیا ہاں یار جب دیکھو میرا باپ کام نہیں کرتا کام نہیں کرتا کہہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے بس اسی کا ڈینشن ہے اوے کام کی بات ہے نا تو لگ جا کہیں کام پر کہیں پہ بھی کیسے لگ جاؤں یار کوئی کام آنا بھی تو چاہیے مجھے اگر تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے تو میرے پاس ایک بڑیا کام ہے تیرے لیے کون سا کام ہے بھائی ہم ہم ہاں ماں ماں کیا ہوا آج میں ایک کام دیکھنے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا نا تجھے جلدی کام مل جائے گا ٹھیکے جا میرا عاشروا تیرے ساتھ ہے ہاں آرے جب مہینے کا پکار لائے گا تا مانوں گا میں آپ کو کہہ بھی کون رہا ماننے کے لیے چپ چاپ مو بند کر کے سو جائیے اے پہلے کام پر لگ جا اور پگار لے کے جب مجھے دے گا نا تا مجھے وشواس ہوگا کہ تو کام پر لگ گیا ہے نلائک کہیں کا مجھے بس یہی چیز اچھی نہیں لگتی کبھی وشواس ہی نہیں کرتے ماں میں جا رہا ہوں پیسے کما کر ہی واپس آؤں گا مان میں جا رہا ہوں آجا نمستے سیڑ جی آہ نمستے یہ میرا دوست ہے کرشنا نمستے سیڑ جی اسی کو بول رہے تھے کام کے لیے آہا سیڑ جی کر لوں گا اچھا وہ دیکھو وہ کام کر پاؤ گے کا دیکھنے میں تو ایک پسلی کے لگتے ہو تم کام تو کام ہوتا ہے سیڑ جات پات کا بھید بھاؤ تو انسان نے بنایا ہے اب کیا کام میں بھی بھید بھاؤ ہوگا سیڑ جی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں ارے وہ کام اتنا آسان نہیں ہے بوریاں اٹھاؤ گے تو پھٹیے جائے گا میرے لیے کوئی بھی کام بڑا نہیں ہے سیڑ دھڑا دھڑ اٹھا کے پٹکتا جاؤں گا ارے تو یہاں کھڑا ہو جاؤ جا کے کام پہ لگ جاؤ ٹھیک ہے سیڑ شاب کو بلتے ہیں ساتھ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے موکہ دیکھ رہا ہے بوریوں کو اندر اٹھا کے ڈالنا ہے چل جلدی ساتھ اٹھا ہاں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اڈے بھائی تھگے چل جلدی ہاں 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 ہے نا سر سر یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر دس بھی کلاس میں لگا کہ ایجوکیسن ضروری نہیں ہے اس لئے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کرتے سمیں لگا کہ ہڈیاں بچانی ضروری ہے اس لئے کام چھوڑ دیا اور کیا کیا چھوڑا تُو نے اور بھی بہت کچھ چھوڑا ہے سر میکنک کا کام چھوڑا واشمن کا کام چھوڑا آفیس بائی کا کام چھوڑا آخر میں ایک بار میں لگا وہاں پہ بھی چھوڑ دیا اور ابھی یہاں چھوڑ رہا ہے سر سر میں سچ کر رہا ہوں سر مجھے تو شک ہے سر یہ کہانی سنا کر ہمیں بے کوب بنا رہا ہے کیا سر آپ تو میری بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے تو اتنا سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد تُو آٹو کیوں چلانے لگا وہ بھی بتاتا ہوں سر اس کے پیچھے ایک سولٹ کہانی ہے سر یہ تب سے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں اور آپ بھی چپ چپ بیٹھ کے سنتے جا رہے ہیں پہلے ہمارے لڑکے کے بارے آپ پوچھے اس سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا ہم پولیس والے ہیں ہم اپنا کام اچھی طرح کرتے ہیں تُو ہمیں کام سکھائے گا کیا چپ چپ وہاں جا کر بیٹھ اے رام سنگھ بٹھاؤ سب کو لے جاؤ ارے جاؤ بیٹھ جاؤ ہمیں ہمارا کام کرنے تو ہمیں کام کرنے ہیں بیٹھو ہمیں کام سکھائیں گے یہ لوگ کون ہیں سر اور سر میں نے کیا کیا ہے ہاں یہ سب چھوڑ بتا آگے کیا ہوا چھوڑی کرنا شروع کیا ہوگا سر سر ایسا مت کہیے سر ہم لوگ آٹو چلاتے ہیں محنت کا کھاتے ہیں اگر کوئی آٹو میں کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے واپس کر دیتے ہیں کبھی کبھا لگیج بغیرہ ہوتا ہے تو دس روپے زیادہ مانگ لیتے ہیں بس اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں سر آٹو والے کتنے شریف ہوتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے یہ کہانی چھوڑ اور اپنی کہانی بتا اور کچھ نہیں ہے سر اب بتا بھی دے سر وہ آٹو لینے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے اس کا تو روچکہ ہو گیا ہے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا ایک نمبر کا کام چھوڑے یہ مہینے میں چار چار کام چھوڑے گا تو بیٹ پالنے کیلئے دو پیسے کمانے کے لیے میں گھر پہ گایا پال کر اس کا دودھ نکال کے اس کا گھی بنا کے بیچوں گا سن لیجے میں گھی کبھی نہیں بیچوں گا میں تو گھی کھاؤں گا بس ایسے بول وچن دینے والے لوگ بڑی بڑی بات کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھیں بھگوان دونوں پھر سے شروع ہو گئے لڑے بینہ چین نہیں ملتا کیا تمہیں خود تو زندگی میں کچھ کر نہیں پائے اس لیے بیٹے کو چھوٹی موٹی نوکری میں فسا کر شادی کے چکر میں فسا کر اس کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں باپ کی بات آپ نے نہیں مانی اور بیٹا آپ کی نہیں مان رہا ہے اے کیا بول رہا ہے تُو پنچ مارا اے بھگوان اے سن وہ جو بول کے گیا ہے تجھے سمجھ میں آیا ہے کیا اگر مجھے کچھ سمجھ میں آتا تو میں بھی ایک پنچ مارتی نا یار اس پوری جھوپڑ پٹی کو توڑ کر میں ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ بناوں گا اور بیچ میں ایک سویمنگ پول بنا کر اکیلا چڑی میں سویمنگ کروں گا تو سوچ کیسا لگے گا اپارٹمنٹ کی ساری لڑکیاں صرف میرے کو دیکھیں گی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب کو پٹاتا جاؤں گا پھر پولیس تیرے پچھوارے کو لال کر کے اندر کر دے گی اے سپنے دیکھنے میں کیا جاتا ہے ایک کامینہ کریتا اے چل آپ چل اے چلنا سر کیا آپ بتا سکتے ہیں چھے نمبر کی بستی کہاں ہے کس کی بستی چھے نمبر کی بستی سیدھا جا کر لیفٹ ٹر مارنا پھر آگے سے رائٹ ٹر پھر سیدھا جائے گا تو ہم نے ہاتھ گاڑی کا سٹینڈ ملے گا پھر وہاں سے لے لینا رائٹ لیفٹ مارنا ہے رائٹ مارنا ہے پھر آگے ہاں گاڑی کے پاس رائٹ مارنا ہے پھر کنفیوز ہو گیا کام کریے مارتے جائیے پھوچ جائیں گے تینکیو سویٹھاٹ لگتا ہے بہت ارجینٹ ہے ہیل میٹ پہنو اور مارتے جاؤ پھوچ جاؤ گے تینکیو ڈارلی سہی میں بہت مزا آگیا یار تو کیوں ملٹکا کے کڑا بھائی کوئی ڈھنکا کام نہیں مل رہا ہے ڈالنے کا کام پیٹ میں ڈالنے کا کھانا پیٹ میں کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ سمجھا صرف کھانے کے بارے میں سوچتے رہو دن میں تین بار ٹھوچتے رہو گندی نالی کے کیڑے ہمیشہ گندہ ہی سوچتے رہتے ہیں وہاں میرا باپ ست آتا ہے اور یہاں تم لوگ ست آتے ہو چلو ابھی جب دیکھ انشن لیتا رہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا نا سب کو چل بیٹھ ارے کیا ہوا پیٹرول ختم ہو گیا بھائی بس یہ ہی باقی رہ گیا تھا موسیقی 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 ماں کیسا لگ رہا ہوں میں ہیرو ہیرو جیسا لگ رہا ہے تُو اچھا یہ بتا اتنے اچھے سے ریڈی ہو کے کہاں جا رہا ہے بلکل ٹاماٹر لگ رہا ہے تُو یہ کیا کہہ رہی ہو تمہاں یہ کیا تمہیں ٹاماٹر لگ رہا ہے آرے یہ تو کالا گاجر جیسا لگ رہا ہے تم دونوں مجھے سبزی بنانے پر تُو لے ہو کیا ایک ٹاماٹر کہہ رہا ہے تو دوسرا گاجر کہہ رہا ہے مجھے بیچنا ہے کیا اس کا موہ تو دیکھو زرا بینڈی جیسی ناگ پر چشمہ تو دیکھو اور اس کی داڑی تو دیکھو بھال تو دیکھو وہ ہوتے ہیں نا سگنل پہ چرسی جیسا لگ رہا ہے ایک دم نال آیا کام چور کہیں کا ارے آپ چوپ رہیں گے کیا یہ لیجے کھائیے نظر مت لگائیے میرے ٹاماٹر کو آجا تیری نظر اتارتی ہوں ابھی نظر نہ لگے میرے لال کو کسی اے اسے کہاں کسی کی نظر لگے گی دوسروں نے اسے دیکھ لیا نا تو اس کی نظر اس کو لگ جائے گی اسے بھلا برا کہے بینے آپ کا دن نہیں کٹتا نا میری نظر بہت اچھی ہے آپ ہی کی نظر اچھی نہیں ہے اے اگر میری نظر خراب ہوتی تو تو پیدا نہیں ہوتا جب دیکھو تب مجھے یہی راک سناتے رہتی ہو کہ پیدا کیا ہے مجھے پیدا کر کے کوئی بڑا کام کیا ہے جا کر ایوارڈ لے لوں اس کا اے سنیل جا تُو بھی جا کے اس کا اے وارڈ لے لے کیوں کریشنا تُو نے بھی تو یہ دو انمول رتن پیدا کیے ہیں نا اس لیے جب تیری شادی ہو جائے گی نا اور چار بچے ہو جائیں گے تب تجھے پتا چلے گا کہ دھونا کیا ہوتا ہے اے بے وکوف دھو رہا ہے چکچا دھو بچے پیدا کرنا جیسے بہت بڑا کام ہے بڑا کام ہے بچے کو صحیح پرورش دینا موسیقی 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 اگر آپ نے دادا لوگ بہت آگے بڑھ گیا ہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں بڑی بڑی کار میں گھوم رہے ہیں اور ہم لوگ یہیں پیدا ہوئے یہیں پلے بڑے پر آج تک کچھ کر ہی نہیں پائے اگر آپ نے دادا لوگ صحیح ہوتے مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا کیسے پوری ڈیڑھ ڈیڑھ سو اکڑ زمینہ میرے ڈیڑھ سچ میں پہلے بھی تو بتایا تھا آرے نائی بتایا تھا آرے نائی بولا نائی بولنا ہے تو ٹھیک سے بول بنا چکچاپ چل ابے ڈھککن وہ ڈھیل دے رہا ہے اور تو لپیٹتا جا رہا ہے پاگل کہیں کا بتا رہو بھائی گسہ کیا ہو رہا ہے تو ٹھیک سے سمجھاتا ہوں سن میرے دادا ماں بڑے رسیلے تھے ایک تیتلی کے چکر میں سو اکڑکوا دیا باقی پچاس اکڑکا ہیں کاغذ رون رہا ہے یار مل نہیں رہا ہے ویسے تاج محل کے کاغذ بھی ابھی تک نہیں ملے یار کالی ٹو جہاں رہتا ہے نا وہ پوری جگہ نا میرے دادا جی کی کارتے کرتے ڈالا کیا کچھ نہیں وہ کھانا پہلے کچھ کھالو تین ٹیم کا کھانا کھانے کے سوا کچھ کیا ہے لائف میں کام چور کہیں کے کاغذات ڈھونڈ رہا ہے چل کر پہلے کچھ کھالو آنک بند کر کے چلا رہا ہے ڈٹو چلا رہا نہیں آتا ہے تو چلا کیوں رہا ہے بھیک مانگ جا کے کہیں تو گندی نالی کا گندہ کیڑا ارے تمہیں لوگوں کی وجہ سے آٹو والوں کا نام خراب ہو رہا ہے ارے بیوکو کہیں کہ جا کر کسی ٹرک یا لوری کے نیچے مر جا جانتا نہیں ہے آٹو چلانا بھی ایک آٹھ ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے اگر نہیں آتا ہے تو آجاؤ میں سکھا دوں گا چلے آتے ہیں کہاں کہاں سے آٹو چلانے پتہ نہیں ان کو لائسنس کیسے مل جاتا ہے اے تم لوگ مجھے ایسے کیا دیکھ رہا ہوں اے کرشنا تنہیں بتایا نہیں کیا کہ تجھے آٹو بھاگانا آتا ہے اے چل تو ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے یہ لڑکی بھاگانے میں ماہر ہے یہ آٹو بھاگاتا نہیں ہے آٹو چلاتا ہے سمجھا کچھ اے بھائی پوچھ رہا ہوں تجھے آٹو چلانا آتا ہے نا تو پھر کیا یار ارے وہ پسلے الیکشن میں پرمیٹ کارٹ بنوائے تھا نا ارے تو پھر یہاں وہاں کام کیوں ڈھونڈ رہا ہے آٹو چلا نا میں نے سوچا آٹو چلا ہوں گا لیکن آٹو دیتا کون ہے سر پھر بھی راستہ ڈھونڈتا رہا آج کل زیادہ کیپ چلتی ہے نا تو بندوبست نہیں ہوا پھر ایک سیکنڈ ہینڈ آٹو کے لیے اپنے باپ سے پیسے مانگے او جی میں جا رہی ہوں بچے کا دھیان رکھنا کھانا بنا لینا برطن بھی مانگ لینا میں آتی ہوں ڈھونڈنے سے ملے گا ڈھونڈنا چاہیے نہیں تو ایسے ہی بچوں کا پچھوالات ہوتے ہوئے پھٹی بنیان میں گریبی میں زندگی گزر جائے گی خود تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اوپر سے دوسروں کو سدھرنے کی صلاح دے رہا ہے باپو مجھے کچھ پیسے چاہیے کس مہان کام کے لیے چاہیے میں نے سوچا ہے کہ آٹو خرید کے چلاوں گا آپ پیسے دیں گے تو ایک اچھی سی سیکنڈ ہٹ آٹو خرید دوں گا آٹو کے لیے کتنے پیسے لگیں گے کرشنا کچھ چالیس ہزار لگیں گے ماں چالیس ہزار تیری نظر میں چالیس ہزار کم پیسے ہیں کیا بیٹے سمجھاؤ اسے چالیس ہزار بہت ہوتے ہیں دیکھو باپو کئی بار آپ کی ڈانٹ سنیے اب میں سدھرنا چاہتا ہوں آپ ہیلپ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا آپ پیسے دیں گے تو آٹو خرید کر کمانا شروع کر دوں گا اور اپنی کمائی میں آپ کے ہی ہاتھ میں لاکا رکھوں گا پر ابھی مجھے یہ پیسے دے دیجئے آپ ہی اس کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں اب اسے پیسے کی ضرورت ہے تو دے دیجئے اس مہاشے کو پیسے دے کر اگر آٹو دلوا دوں گا تو یہ گھر کا ادھار کرنے کے وجہے دنیا کا ادھار کرنے لگے گا تو کیا ہے ماں ہمیشہ چلاتے رہتے ہیں کہ میں کام نہیں کرتا کام نہیں کرتا میں کبھی کام نہیں کروں کیا بکواس کرتے ہیں تو کرشنا یہ لو بیٹا تیرے دادہ تو مجھے راستے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے میں تجھے رات دن خون پسینہ بہا کر تجھے گھر میں بٹھا کر اپنی مہنت کی روٹی کھلاتا ہوں تجھے پالتا ہوں یہ بول کر تجھے تجھے ڈاڑتا گالی دیتا رہتا ہوں تاکہ تو مہنت کر کے اپنی زندگی بس آ سکے پتہ نہیں آس تجھے اچانک اتنی اکل کیسے آ گئی دیکھو بیٹا ایک اچھی اوٹو لے لینا خوش رہو بیٹا تینکیو باپو کمہ چلنا ہے راجہ سے بھی آٹو کی بات کی تھی اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے چلو موسیقی 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 بھائی نمستے بھائی بھائی نمستے بھائی کسے آنا ہوا یہ میرا دوست ہے کرشنا ہے بھائی بھائی نمستے بھائی بھائی کوئی آٹو ہو تو دے دی جانا یہ چھلا ہے گا بھائی آٹو چاہیئے کیا آرے اب آٹو کی ڈیمارڈ نہیں ہے کیپ کا زمانہ چل رہا ہے اس لے میں نے اپنی ساری آٹو بھیج دنی اور وہ میں کار کھریدنے کی سوچ رہا ہوں فیل حال تو اپنے پاس کوئی آٹو بھائی وہ بہار ایک رکھی ہے نا وہ دیکھیں ارجح ارے اس میں تھوڑی پروپلوم ہے اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا بول کوئی بات نہیں بھائی آ اگر کوئی بھی پروپلوم ہوگی تو میں ٹھیک کروا لوں گا آرے نہیں 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 لجینا بھائی اس میں جو بھی خرابی ہوگی میں ٹھیک کروا لوں گا اس میں پروبلم تو ہے یہ کتنا ہے چالیس ہے بھائی تھانکس بھائی ٹھیک ہے بھائی ہلو ہاں تم لوگ جاؤ ہمیں چلتے ہیں اڈڈے پہ آجا نا بھائی آپ نے اسے اوٹا تو دے دیا بھائی لیکن اس میں تو برولب ہیں بھائی آرے میں بھی تو بھائی بول رہا تھا لیکن اس نے ہاتھ میں پیسے بکڑا دیئے کوئی بات نہیں کچھ دن میں واپس آئے گا اور ویسے بھی آشکروبار ہے ہاتھ میں آئی لکشمی کو کیسے جانے دیتا بول بھائی بھائی اگر آپ کو بھرا نہ لگے تو میں آپ سے ایک بات پوچھو کیا پوچھئے سر یہ جو آٹو یا ٹیکسی والے ہوتے ہیں یہ سب ہیروز کی فوٹو ہی کیوں لگاتے ہیں اچھا سوال ہے سر دیکھئے سر ہر ہیرو کی ایک سٹائل ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے رول کرتے ہیں پر جس کو جو ہیرو پسند ہوتا ہے وہ اسے فالو کرتا ہے چاہے کوئی کاللیج کا اسٹوڈینٹ ہو یا کوئی آٹو والا ہو بات تو صحیح ہے بھائی ہم سب لوگ ان ہیروز کے دیوانے ہوتے ہیں سر یہ جو ہیرو ہوتے ہیں نا یہ انڈسٹری کی جان ہوتے ہیں سر ہم کوئی ٹائم پاس کے لیے ان کے ڈیالک نہیں بولتے ہیں سر ہم تو انہیں پسند کرتے ہیں ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں اسی لئے ان کی فلمیں دیکھتے ہیں سر کیا ہوا سر کچھ نہیں بھائی بھائی ایک منٹ روک دیجئے پلیز پلیز یہیں روک دیجئے کیا ہوا سر سر آپ کو تو آگے جانا تھا نا یہ لو کوئی بات نہیں اب بات نہ ملتے ہیں سر چینج چینج تو لے جائیے سر ہلو سر رہنے دو پتہ نہیں کیا ہوا انہیں ارے چلتی کاری میں بیٹھ گئے اتر یہ ارے بہت ارجینٹیں ملیشوری نگر جانا ہے میں ملیشوری نگر نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گے پولیس میں فون کروں کیا کیا مصیبت ہے چلو بیس روپے اوپر سے دینے پڑیں گے بیس روپے کیوں ایکسرا دوں کیا بات ہے آج کوئی یہاں پر نظر نہیں آرہا ہے تالہ لگا ہوا ہے کہاں گئی ہوگی ارے کیا ہو رہا ہے ہوا کہاں سے آ رہی ہے ارے چپچاپ بیٹھئے نا چلتی کاری میں ہوا نہیں آئے گی تو کیا آئے گا ہاں پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا اے چپچاپ بیٹھے رہی ہے دماغ مت کھائیے پتہ نہیں کس پاگل سے پالا پڑا ہے مجھے دو پہلا سا ہی شک ہو رہا تھا ارے بھائی ابھی کسی نے تھپڑ مارا مجھے پیسنجروں اسی لیے ابھی تک چپوں ہوں ورنہ میں ہی مار دیتا ارے سچ کہہ رہا ہوں کسی نے مجھے تھپڑ مارا تو اور کھاؤ نا ارے میرے بال اڑے سچ میں اڑے بھائی کیا بات کر رہے ہو بال تو ٹھیک ہے آپ کے نہیں بھائی پیچھے سے کسی نے اڑایا ایسا لگا تمہیں تو پاگل کھانے لے کر جانا چاہیے میں نے کہا تھا کہ آٹو میں بیٹھنے کے لیے اے روک 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 تو یہی روک دے میں دوسری آٹو لے لوں گا اے اب کیا ہو گیا ارے بھائی چینج تو لیتے جاؤ ارے جا بھئیہ رہنے دے تو ارے جا رہا ہے کہ پولیس کو فون کروں چینج لے جاؤ رک کرتا ہوں فون ابھی خوٹو آدرشنگر چلو گے کیا نہیں سر نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گے بھائی نہیں بول دیا نا پولیس کو فون کروں کیا اے کیا بولیس کی بات کر رہا نیچے سے چپتا ہے اوپر سے تھپڑ پڑتا ہے پیچھے سے ہوا آتی ہے چلے گا ہمت ہے تو بیٹھ جا اے دراں کیوں رہا ہے بھائی نہیں چلنا تو رہنے دینا اے کہاں جا رہا ہے آجا نہیں جائے گا کیا آجا بیٹھ جا سنو بھائی ذرا ایک سگریٹ دینا سنو بھائی سنو بھائی سنو بھائی کہاں جانا ہے جا ندر آئیے بیٹا یہ آٹو کب لی یہ میں نے آج ہی لیے سووی جی بیاپار تو اچھا ہو رہا ہے آہ بہت بڑیا ہو رہا ہے صبح سے بہت سے لوگ آئے ہیں لگتا یہ آٹو میرے لیے بہت لکھی ہے کہاں سے لیا بیٹا یہیں وہ ہماری پہچان کا ایک رگو بھائی ہے اسی سے لیے یہ ہی گلی کے پاس روک دو مجھے ٹھیک ہے سوامی جی کتنا ہوا بیٹا پچاس روپے اچھا بیٹا اس آٹو کو رات میں بچ چلانا کچھ کربر لگ رہی ہے مجھے توش نظر آ رہا ہے اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے مجھے مجھے اومن نمش شوائے اومن نمش شوائے اومن نمش شوائے نیا کام کیسا لگا آج ٹھیک تھا بس کے لئے ایک چالا تھک گیا ہوگا کیا ہوا کرشنا ارے یار آج تو آٹو کا پہلا دن تھا آج کیوں دا سے ارے کشنے یار آٹو میں جو بھی چڑھا وہ آٹو کو گھورتے ہوئے گیا سب نے عجیب بات کی کوئی کہہ رہا تھا ہوا آ رہی ہے بال اڑ رہے ہیں ایک کہہ رہا تھا کہ اسے کسی نے تھپڑ مارا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہے ایک سوامی جی بھی بیٹھے وہ کہنے لگے اس میں سمجھیا ہے مچ چلانا بند کر دینا اچھا کوش سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں سننا مجھے لگتا ہے اس آٹو میں کوئی بھوت بھوت ہے یہ کہانی میں نیا ٹویسٹ آیا اب یہ ہم سے بڑا بھوت اور کون ہوگا اچھا یار گاڑی میں جتنے بھی جڑے سب ڈے رہے ہوئے تھے بھائی مطلب تیری گاڑی میں کچھ نو کچھ گڑ بڑ تو ہے بھائی تو تو گیا بھوک لگی ہے بھائی پکوڑے کھاتے ہیں چل بھوک 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 بھونتے کے بیٹھے بھائی گوستہ مت کریں میں دیکھ کر آتا ہوں ہم موسیقی 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 لہذا میں آپ کو سچ رہی ہے کوئی بھوت نہیں ہے بھائی ڈر فہنگ کا ڈر گیا ایسے میں کیا گرہا ہے چکا پڑھنا اے پھر 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 اے کرتے والی اسٹا کیا نہیں ہے یہ اسٹا کیا نہیں ہے یہ اسٹا کیا نہیں ہے کہ چلン کرنے میں ملے گا بھٹ رسول اوٹ و ملوہ مجھے اپنی اس سے ملنے جانا چلو نیچ اترو آرے تو بھائی ہمیں چھوڑ دینا تو مجھنا اور کہ ہم تو کھا لیں گے تو ہے تم لوگوں پر بھوکٹ کا کھانا کہیں دیکھان نہیں کہ بس ٹوٹ پڑتے ہو Прمیچ ہے بھاگل آدمی ہے یہ کیا کرے اس کا پیسے ہیں کیا اس کو چھوڑا پن پیتے ہیں چھوڑا کیا ہوا یہ پیچھے زور سے ہوا لگی ہے تو ہی تو کہہ رہا تھا کل پیچھے چھے ہیں اس لئے ہوا آتی ہے اسی چھے سے ہوا آ رہی ہے سمجھ گیا چھپ ہو جا بھی ہاں 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 کیا ہوا 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 آ رہی ہے کیا ہوا رہے کیا چھے دور ہوا کیا بول رہے ہیں تو ہاں بھائی ہوا وہ یہاں لگ رہی ہے ہاں 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 میرا نام کرشنا ہے تو آپ کا نام رادہ ہونا ہی چاہیے تھا نا ہاں 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 ٹھیک ہے باد میں بتاؤں گی باد میں ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی کام کرنا ہے اور ابھی بولنے لگے کہ باد میں ہاں 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 پا 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 پا. ہم miracوز لائٹ تو میں نے بند کی تھی شاید بند کرنا بھول گیا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو 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 رادا جی میں بول رہا ہوں ہاں کرشنا جی بولی کچھ نہیں ایسے بس دماغ کو آپ کی یاد آئی آپ کو فون لگا دیا کیا کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس سے میں آپ کام پر جانے کی تیاری کر رہی ہوں گی ہاں میں بچپن سے مجھے سب کچھ پتا چل جاتا ہے ایک چھا دو کی طرح ہے آپ چاہیں تو دماغ میں کچھ بھی سوچئے میں آپ کو بتا دوں گا کیا سوچ رہی تھی آپ مجھ سے چاہیں مت بتا نا میں بتا دوں گا ہاں سوچئے ذرا سوچئے نا مجھے پاپو چاہیے پاپو پاپو چاہیے پاپو مطلب پانی پوری پاپو مطلب پانی پوری ہاں ٹھیک ہے کرسنا مجھے کام کی نہیں دیر ہو رہی میں رکھتی ہوں مجھے پتا ہے پاپو ہی مانگ رہی تھی شرما گئی ہوں گی اس لئے پانی پوری کہہ دیا یار لڑکی کے آتی اس فون کو عزت مل رہی ہے ہمیں نہیں یہ پیار بیار سے موم آیا ارے یار ابھی تک لڑکی پٹی نہیں ہے تو اس کا یہ حال ہے اگر سوچ لڑکی پٹ گئی تو یہ تو ہم لوگوں کو پوچھے گا بھی نہیں کیا یار وہ اپنے ساتھ ایسا نہیں کرے گا ایسے تو بلکل فکر مت کر میں نا تیرے لیے شادی نہیں کروں گا اے اے ابے تو شادی کیوں نہیں کر لیتا تو میری زندگی مت خراب کر میں اپنی دیکھ لوں گا کوئی ملی کیا کوئی نہیں ملی اوہ وہ کیا ابے جا نا اے 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 رادہ جی آج آپ جلدی نکلی ہیں آئیے بیٹھئے 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 نا رادہ جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ پوچھیں گے نہیں کیا اے آپ نہیں پوچھیں گے تو بھی میں بتاؤں گا ہاں 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 بیٹھو آئے تو وہ خوشی کی آنسو ہوں گے اتنا پیار کروں گا مان جائیے نا اگر آپ مان گئی تو میں آپ اور ہمارا بچھا اسی آؤٹو میں پوری دنیا کی سیر کرنے نکلیں گے پلیز کچھ تو بولیے نا آپ اس طرح ہنستی رہیں گی تو میں پاگل ہو جاؤں گا کیا ہوا رہا تھا کیا ہوا رہا تھا اے اے رادہ تمہیں کیا ہوا کیا ہوا رادہ بتاؤں کوئی کر باڑھا تو گاڑی روکوں رادہ 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 کیا ہوا اے رادہ کیا ہوا بتاؤں اے رکو تو رادہ رادہ بتاؤں کیا ہوا کیا بول لیا مجھے بتاؤں بول کیوں نہیں رہی ہو کیا تم بات نہیں کر سکتی کیا کہا تم بول نہیں سکتی کیا وہ لڑکی بول نہیں سکتی مزاک مت کرو رادہ سچ بتاؤ تم بول نہیں سکتی کیا تو اتنے دن سے میں فون پر کس سے بات کر رہا تھا کیا بات ہے رادہ میں کب سے بولے جا رہا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتی ایسی بات نہیں ہے آپ اتنا بول رہے ہیں تو میں نے سوچا چھپ ہی رہا ہوں صحیح کا میں ہمیشہ کچھ زیادہ ہی بات کرتا ہوں اور آج آپ سامنے ہیں تو میرا مو بندی نہیں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ویسے مجھے آپ سے ایک کام ہے ہلو رادہ میں کشنا بول رہا ہوں ہاں کشنا جی بولیے کیا کر رہے ہیں آپ کام پر جانے کی تیاری کر رہی ہوں گے ہے نا گیس کریے بھائی سر پاپ رہے ہیں سر پاپ رہے ہیں سر میں نے کہا تھا نا سر یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی باتوں پہ مت آئیے سر ارے سر آپ کب سے اس کی بکواس سنے جا رہے ہیں میں نے بولا نا تم لوگوں کو ارے رام سیگھ بٹھاؤ ان لوگوں کو میں اس سے پوچھ رہا ہوں میں اس سے پوچھ رہا ہوں مجھے اچھی طرف پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے آپ کسی باتیں کر رہے ہیں کب سے آپ کب سے آرہی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں ان تین لڑکوں کی مسنگ کیس والا یہ آٹو ڈرائیو اچھا یہی ہے کھا اس نے کچھ بتایا کھا نہیں سر میں پوچھ تاش کر رہا ہوں اندر لے کیا ہو اندر لے کیا ہو چل صاحب اندر بولا رہے ہیں ارے مجھے کیا دیکھ رہا ہے چل ارے کھا چل رہا ہے یہاں پریس سب ارے بھیجو ان کو یہاں سے اے رام سیگھ مجھ سب کو بھگاؤ یہاں سے بھگاؤ کھا کہہ رہا ہی سر پتا نہیں یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ اس آٹو میں بھوت بھوت ہے سچ میں آٹو تمہاری اور کھچی آئے گا سچی سر وہ آٹو ہمارے پاس آئی اور ہم بہت ڈر گئے سر سر یہ کہانی سنا رہا ہے آٹو اڑ کے کیسے آ سکتا ہے یہ کوئی فلم ہے کیا پوچھئے نا سر سر میں کوئی فلمی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میرے ساتھ جو ہوا وہی بتا رہا ہوں سر آچھا اس لڑکی کو بولنے نہیں آتا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ نہیں سر مجھے بھی اسی دن پتا چلا رہا تھا بولنے ہی سکتی آچھا تو اتنے دن جو بات کر رہی تھی تمہارے آٹو میں ہونے والی بھوت تھی کہ ہاں سر ہو سکتا ہے سر اتنا سب ہونے کے بعد بھی تُو آٹو کئے چلا رہا ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سر یہ کیا ماجرہ ہے یار کیا آٹو میں سچ میں کوئی بھوت ہے بھوت بھوت تو نہیں ہوگا چلو مان لیتا ہوں کہ نہیں ہے پھر رادہ بن کر مجھ سے کون بات کر رہا تھا کیوں چھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پرابلم ہے یار جب کوئی کام نہیں کر رہا تھا تو مجھے سے جی رہا تھا جب یہ سوچ کر کام کرنا شروع کیا کہ کچھ بننا ہے تو یہ مصیبت آ گئی اے بھوتنی تجھے اور کوئی گاڑی نہیں ملی کیا پکڑنا ہی تھا تو کسی لوری بس یا کار کو پکڑ لیتی نا آج کل ایسٹی کے اتنی بڑھیا بڑھیا بسیں آتی ہیں ان بسوں میں ڈیرہ جمانا چاہیے تھا نا میری آٹو میں تمہیں کیا خاص مل گیا اور میں اتنا ڈر کیوں رہا ہوں مار دوں میں میں نہیں ڈرنے والا مجھے پتہ یہ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا ہے بیٹے کا جیون سمارنے کے لیے میرے باپ نے مجھے آٹو دلوائی ہے اب ڈر کر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو میری تو لگ جائے گی چاہے میری آٹو میں بھوت ہو یا بھوت نہیں ہو میری آٹو چلانا نئی چھوڑوں گا بس موسیقی میری آٹو موسیقی 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 ہم؟ کچھ بھی تو نہیں ہے تو نے اس کو کہیں دیکھا ہے کھا ہاں سر کہاں جے بھی نگر جلو گئے کیا بیٹھئے ذرا دھار مار کے آتا ہوں سب ایسا سک کہیں نہیں ملے گا ایسا سکتے ہیں اور یہ آٹو ہل کیوں رہی تھی کیا ہوگا سر اس لیے وہ آٹو چھوڑ کر کے بھاگ گیا بہت بولتا ہے تمہیں کپڑا اتار کپڑا اتار کپڑا اتار اس کا کیا ہے سر سودھ نہیں دے ہمیں پاگل سمجھتا ہے کیا سر آٹو میں بھوٹ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں سر بھوٹ ہے کہاں ہی سناتا ہے سر میں سچ کہہ رہا ہوں سر آٹو میں بھوٹ ہے آٹو ہلتی ہے سر اپنے آپ چلتی ہے تو تو نہیں بتائے گا چل بتا بتاتا ہے کہ نہیں سر میں سچ کہہ رہا ہوں آٹو میں اجی بھرکتیں ہوتی ہیں سر بہت ہو گیا تیری سر سر میری بات تو سنیے سر سر مت ماریے سر تو تو ایسے نہیں مانے گا سر چھوڑ دیجئے سر سن تو نے اب تک ہماری وردی کی طاقت نہیں دیکھی ہے ہم سے نوٹنگے مت کر سیدھی تیرے بتا دے کہ ان تینوں کے ساتھ تو نے کیا کیا سر سچ کہہ رہا ہوں سر سر دو اور لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا سر کیا کہا ہاں سر اگلے دن ایک اور لڑکے کو آٹو میں بٹھایا تھا سر اور اس کے اگلے دن بھی ایک لڑکے کو بٹھایا تھا کافی رات کو میں انہیں لے کر کے کہیں جا رہا تھا سر پھر اچانک راستے میں گاڑی بند ہو گئی سر دوسرے لڑکے کو لے جاتے سمیں بھی سیم بیسا ہی ہوا سر اس وقت بھی میری گاڑی بند پڑ گئی سر کیا خراب ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں گاڑی کے پیچھے چیک کرنے کے لیے گیا سر اتنے میں یہ آٹو اچانک زور سے ہلنے لگی سر میری سمجھ میں بلکل نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ کیا آرہا ہے اور دوسرے دن بھی میرے ساتھ بلکل یہی ہوا آٹو اچانک زور سے ہلنے لگی سر اور ڈرتے ڈرتے جب میں نے آٹو میں اندر دیکھا تو لڑکے وہاں پا نہیں تھے سر تینوں بار بلکل ایک سی گھٹنا ہوئی ہے سر وہ تینوں لڑکے اچانک غائب ہو گئے مجھے اور کچھ نہیں پتا سر مجھے چھوڑ دیجئے سر آٹو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے آپ کو سب کچھ پتا دیا ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے سر میں نے آپ کو سب کچھ سسچ بتایا رہنے دے اسے ہیاں لے کر آ چلوٹ کہانی پر کہانی سنائے جا رہا ہے پانی پلا رہے اس کو بیٹھ جا بیٹھ جا رہا ہم سے دیکھ ہم کو لگ رہا ہے کہ تُو صحیح بول رہا ہے ہم پولیس والوں کو سچ اور جھوٹ بولنے والے کے بار میں پتا چل جاتا ہے ہمارے پرمیشن کے بینا تو شہر سے باہر نہیں جائے گا پانی پی لے پانی سن اب سیدھا گھر جا جب بھی بلائیں گے یہاں آ جانا آ جاؤں گا کیا بہا سر کیا بات ہے آ رہا ہے کچھ نہیں ٹھیک سے پتا نہیں چل رہا ہے پر کچھ تو گڑھوڑ ہے وہ ساسورہ صحیح بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے جاننے کے علاوہ اور کچھ جانا باقی ہے جس سے وہ ساسورہ خودے بے خبار ہے موسیقا موسیقی 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 آو رادہ بیٹھو کرشنا پولیس نے کیا کہا تم سے اور کیا کہیں گے کہہ رہے تھے کہ تمہاری آٹو سے تین لڑکے گائب ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ تو کیا انہیں سب کچھ پتا چل گیا انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا تم بلکل ٹینشن مت لو ایسی کہانی سنائی ہے کہ پوری فلم بن سکتی ہے انہیں کہانی سنائی ہے کہ اس آٹو میں بھوت ہے آتما ہے انہیں بھی یقین ہو گیا لگتا ہے نہیں بھی ہوا ہوگا تو میں انہیں دلا دوں گا پولیس کو میں نے جھوٹی کہانی سنائی تھی دراصل کہانی کچھ اور ہی تھی کیا ہوا رادہ پریشان لگ رہے ہو بات کیا ہے کچھ بھی نہیں کرشنا مجھے نہیں بتاؤگی کیا بتاؤنا رادہ کرشنا مجھے تم سے ایک مدد چاہیے تھی بولو تو صحیح رادہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں بولو ٹھیک ہے ذرا آٹو روکنا ہاں بولو کیا کہنا ہے کیا ہوا رادہ اتنا سوچ کیوں رہی ہو کرشنا میری فرنٹ سپنا کی تین لوگوں نے عزت لوٹ لی میں نے پولیس میں بھی کمپلینگ کیے پر ابھی تک انہوں نے انہیں نہیں پکڑا انہیں دوننے میں تم میری مدد کرو گے کیا بس اتنی سی بات ہم انہیں دونے گئے یہ کیا کرشنا تمہیں یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات لگ رہی ہے رادہ رادہ اے رادہ کیا ہوا رادہ اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوتا تو تو کیا تم چپ رہتے کرشنا چپ رہتے کیا بولو نا بولو نا چپ رہتے کیا شانت ہو جاؤ رادہ شانت ہو جاؤ اتنا گصہ کیوں کر رہی ہو بس یہی بات ہے نے کہ اب انہیں دھونڈ کر پولیس کے حوالے کرنا ہے چلو بیٹھو آٹو میں موسیقی 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 اے اے رادہ اے رادہ کیا کر رہی ہو رادہ یہ کیا کہا تم نے اس کے ساتھ اے رادہ کیا ہو ایسے اے اوٹ ارے یہ تو مریا رادہ ہم تو اسے ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کرنے والے تھے نا یہ تم نے کیا کر دیا پولیس کے حوالے کر بھی دیتے تو کیا ہوتا وہ انہیں کچھ دن وہاں رکھتے بعد میں چھوڑ دیتے اتنا ہی نا تو مار دیا انہوں نے سپنا کو کیسے مارا تمہیں پتا بھی ہے مار ڈالا اسے ہاں کرشنا انہوں نے سپنا کی عزت لوٹی اور اس کے بعد اسے مار ڈالا اس کے بدن پر ایک چھوٹا کپڑا تک نہیں چھوڑا تھا اتنا برا سلوک کیا تھا تم خود سوچو اس پر کیا بھی دی ہوگی مجھے سوچ کر بھی رونا آتا ہے اس کے جسم پر سگرٹ کے وہ نشان دیکھتے تو اس کا درد اس کی تکلیف تم سمجھ پاتے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے شریر کو نہیں چھوڑا ان راکشسوں نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جانوروں کی طرح تم نے نہیں دیکھا پر میں نے دیکھا ہے یہ دیکھو اس بارے میں بات بھی کرتی ہو تو میرے ہاتھ کا اپنے لگتے ہیں ڈکٹیک سے بول بھی نہیں باتی تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اس کے ہاتھیاروں کو زندہ دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا اس کی روح آج بھی تڑپ رہی ہوگی کرشنا رادہ تم اس نے کیا کیا سبنے دیکھے تھے تمہیں پتا ہے کرشنا پتا ہے وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اس کے ساتھ شادی کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنا کر اس کے ساتھ خوشی خوشی جینے کے سپنے دیکھ رہی تھی وہ لیکن اس کے سپنے سپنے ہی رہ گئے اب بولو کرشنا ایسے لوگوں کو مارنے کے بجائے زندہ چھوڑ دینا چاہیے آزاد چھوڑ دینا چاہیے اور کتنے باقی ہیں اور دو لوگ ہے موسیقی 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 سر یہ فوٹو حالی میں جس لڑکی کا ریپ اور مردر ہوا تھا یہ وہی ہے اس کا نام سپنا ہے دیکھ کرشنا اس مسنگ کیس کو لے کر اگر ہمارے پاس کوئی آئی ویٹنس ہے تو وہ تُو ہے تو ہم جب جب تجھے یہاں بلائیں گے تجھے یہاں پر آنا ہوگا انہوں نے سپنا کے ساتھ کیا کیا پتا ہے تمہیں انہوں نے پہلے اس کا ریپ کیا موسیقی موسیقی اے تو تو رادہ کی فرینڈ سپنا ہے نا تو ابھی تک زندہ ہے اے یہ کیا بول رہے ہو تو تو مر گئی تھی نا اے تو کیا بول رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اے دیکھ میرا دماغ پہلے سے ہی خراب ہے تو میرے ساتھ مزاق مت کرنا ہاں رادہ تو کہہ رہے تھی کہ تُو مر گئی ہے اے رادہ یہ رادہ کون ہے کیا رادہ کو تم نہیں جانتی یہ کیسی بات کر رہی ہو تم تم سب مل کر مجھے پاگل بنا دھو گیا رادہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم مر چکی ہو تم میرے سامنے زندہ کھڑی ہو اور وہ پولیس والے رادہ کی فوٹو دکھا کر سپنا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مر چکی ہے سپنا رادہ یہ کیا ہے مر کیا ہے مر کیا ہے مر کیا ہے رادا تم آٹو میں کب آ کر بیٹھی یہ کیا ہو رہا ہے رادا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سب الگ الگ کہانی سنا رہے ہیں تم نے کہا تا سپنا مر چکی ہے پر وہ زندہ ہے میں نے ابھی دیکھا اسے اور اس سے پوچھا تو وہ کہتی ہے میں سپنا نہیں ہوں رہا کیوں اور جب اس سے کہا کہ رادا نے مجھے بتایا کہ تم مر چکی ہو تو کہنے لگی رادا کون ہے پولس والے تمہاری فوٹو دکھا کر کہہ رہے ہیں یہ سپنا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مر چکی ہو تم زندہ نہیں ہو میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے رادا ایک کام کرتے ہیں رادا پولس کے پاس چلتے ہیں تمہیں دیکھ کر وہ سب سمجھ جائیں گے بہت جھوٹ بول لیا کہہ دوں گا کہ میں نے گناہ کیا میں نے حتیہ کیا سزا میں بھوک دوں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا رادا تم بالکل چنتہ مت کرنا بس یہ مت بتانا کہ سپنا تمہاری دوست ہے باقی سب میں سنبھال لوں گا کھرشنا خود کو سنبھال لوں تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کھرشنا جو کچھ بھی ہوا ہے میں بس تمہیں بتانے ہی والی ہوں پلیز پریشان مت ہو نا میں رادا نہیں ہوں سپنا ہوں یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ سچ ہے کھرشنا میں سپنا ہوں تمہیں یاد ہے اس دن جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے تب ایک آٹو نے تمہیں دھککا مارا تھا تب میں اس آٹو میں تھی وہ مجھے کڈناپ کر کے لے جا رہے تھے تب ہی وہ تم سے ٹکرائے تھے کھرشنا اور وہ کوئی اور نہیں کھرشنا یہ ہی آٹو ہے میرا مو دبا ہوا تھا پھر بھی میں نے کوشش کر کے تمہیں کسی طرح آواز دی کھرشنا لیکن تمہیں سنائی نہیں دیا اگر اس دن تمہیں میری آواز سنائی دیتی تو آج ہمیں ایک ساتھ ہی ہوتے ہماری سپنے بھی ضرور پورے ہوتے میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ تم اس سے پیار کرتے ہو نا کھرشنا میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ بات تمہیں بتانی کی میں نے بہت کوشش کی کھرشنا پر کہہ نہیں پائی پر آج کہہ رہی ہوں میرے انتم سمیہ میں میں تمہارا چہرہ دیکھ کر آخری ساسیں لوں لیکن میرا سارا سپنا سپنا ہی بن کر رہے گیا کوئی بات نہیں کھرشنا ہم اب یہ جنب میں دوبارہ ملیں گے ایک نئی زندگی شروع کریں گے اپنا ایک سنسار بس آئیں گے موسیقی 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 جسے بچانے کے لیے میں نے اتنے جھوڑ بولے جسے پانے کے لیے میں نے اتنی کوششیں کی آج میری وہ رادھا میرے ساتھ نہیں ہے اپنی رادھا کو بچانے کے لیے میں نے ایک کہانی رج ڈالی مجھے لگا تھا کہ اس کہانی کا سوتردھار میں ہوں لیکن میں اس کہانی کا کردار کب بن گیا یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا رادھا نہ ہو کر بھی میرے ساتھ رہی اور جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے اس کے بینا میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا چاہے مرنے کے بعد یا دوسرا جنم لینے کے بعد پر یہ کرشنا اپنی رادھا کو پا کر رہے گا موسیقی